شہر مدینہ مسجد نبوی بھری ہوئی ہے لوگوں سے کیونکہ اللہ کے رسول روزانہ آفٹر فجر ایک لیکچر دیتے پھر تھوڑی دیر سوال جواب کا سلسلہ چلتا ہے اتنے میں ایک عورت اسمہ اسمہ عرب میں ایک بہت کومن نام تھا ہر تیسری جوتھی عورت کا نام اسمہ ہوگا ایک عورت اسمہ مسجد نبوی میں داخل ہوئی اب چونکہ روایت میں لکھا جو پڑھ رہا ہوں لمبی تو لگ گئی اس کی ہائٹ بہت زیادہ اور آنے کے بعد سیدھا پیغمبر کے پاس گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم مدینہ کی عورتوں میں ایک مسئلے پر بڑا ڈسکشن ہو رہا اور ہم کنفیوز ہیں ہم سیٹیسفائی نہیں لیکن آپ سے پوچھتے میں ہر عورت گھبرا رہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کی توہین ہو جائے تو میں نے کہا حق بات پوچھنے میں کیا رہے میں جاتی ہوں تم سب کی ریپریزنٹیٹیو بن کر آج میں خود سے نہیں آئی ہوں سارے مدینہ کی عورتوں کو ریپریزنٹ کر رہی اور ہم عورتوں کا مسئلہ یہ اچھا یہ زمانہ ہے جب مدینہ پر مسلسل اٹیک کیے جا رہے تھے مکہ کے کافر خیبر کے یہودی انہوں نے ڈائرنٹ اٹیک تو نہیں کیا لیکن سازشیں چل رہی تھیں تو پہدر اہود خندہ خیبر مسلسل جنگیں تو پیغمبر جہاد کا بہت زیادہ سواب بتا رہے تھے سواب بتاؤ گے تو لوگ نکلیں گے نا میدان میں جان دینا آسان چیز نہیں ہے تو کہا یہ عورت اسمہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ہم عورتوں میں ڈسکشن ہو رہا کہ اللہ سب کا اللہ ہے یعنی عورتوں کا بھی مردوں کا بھی آپ سب کے رسول ہیں مردوں کے لیے عورتوں کے بھی اسلام سب کے لیے ہے عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی قرآن سب کے لیے ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی پھر جتنے عبادتیں آپ نے بتائی نماز دونوں کے لیے روضہ دونوں کے لیے تلاوت کے قرآن دونوں کے لیے عمال دونوں کے لیے جنت بھی دونوں کے لیے جہنم بھی دونوں کے لیے مگر ایک عبادت ایسی ہے جو آپ نے خالی مردوں کو دے دی عورتوں کو روک دی چلیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن سواب بھی سب سے زیادہ اسی کا بتایا اگر سواب نہ بتاتے اور کہتے ہیں یہ مردوں کی عبادت ہے عورتوں کو کوئی کیئر بھی نہیں ہوتے لیکن سواب بھی سب سے زیادہ اسی کا بتا رہے جنت جہاد کرنے کے اندر ہے شہید کا اتنا سواب اور جب کبھی ہم نکلنا چاہتے ہیں جہاد کرنے آپ ہم کو روک دیتے ہیں کہتے ہیں واپس جاؤ عورت پر جہاد نہیں تو یا رسول اللہ یہ ذرا سا انجسٹس یا نائنصافی نہیں یہ جو سب سے زیادہ سواب والی عبادت وہ آپ نے مردوں کو دے دی پیغمبر اسلام اس کی پوری گفتوں کو سنتے رہے اور مسکراتے رہے جب اس نے اپنی بات کمپلیٹ کر لی پیغمبر نے پہلے تو پورے مجمع کو دیکھا جو سب مرد تھے اور کہا کہ آج تک تم نے کسی مرد کو بھی اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے کمیونکیٹ کرتے اور اپنا سوال پہنچاتے میں سنا کتنے اچھے طریقے سے اس نے اپنی بات پیش کی اس کے بعد پیغمبر نے اس کو عورت کو دیکھا ایک جملہ کا وہ جملے میں چار ورڈ ہے صرف چار جنوے سے تین تو اردو جاننے والا بھی سمجھ جائے گا فرمایا جہاد المرعہ تے خسن تبع چار لفظ شورٹ سنٹیز جہاد المرعہ خسن تبع جہاد تو جہاد اب مرعہ کا لفظ نیا ہے اردو والوں کے لئے یعنی عورت جہاد المرعہ تے عورت کا جہاد خسن وہ ہے کہ اچھا تبعال تبعال مشکل لفظ ہے لیکن مومن سمجھ جائے گا کیونکہ حدیث قسام وہ بار بار یہ نہ سنتا ہے ترجمہ یہ ہوا کہ عورت کا جہاد اپنے گھر کا نظام اچھے طریقے سے چلائے اپنے گھر کو اچھے طریقے سے سمالے عورت یہی اس کا جہاد وہی اس کو سواب ملے گا اب ذرا سوچیں اس کا مطلب کیا ہو کہ مرد جو سواب لینے کے لئے میدان میں جاتا بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے گرمی برداش کرتا ہے تلوار چلاتا ہے نیزے کھاتا ہے زخمی ہوتا ہے تیر بدر میں لگتے ہیں خون جاری ہوتا ہے آزہ کٹتے ہیں کمی مر بھی جاتا ہے یہ سارا سواب عورت کو بغیر یہ ساری زحمت کے گھر میں بیٹھے مل رہا ہے جہاد علمارہ تے حسن التباق اس کو وہی سارا سواب مل رہا ہے لیکن نہ نیزہ نہ زخام نہ ہٹی ٹوٹی نہ مری نہ وہ گرمی برداش کی جو میدان کی گھر میں دوسرے الفاظ میں اس کو بدل دوں عورت کا جہاد اس کا گھر ہے یعنی عورت کا بدر کا میدان اس کا گھر ہے عورت کے لیے اہد اس کا گھر ہے عورت کے لیے خندق کا میدان اس کا گھر ہے عورت کا خیبر اس کا گھر ہے عورت کی کربلا اس کا گھر ہے موسیقی